اسلام علیکم گائز ویلکم کرتا ہوں آپ کو نیو ویڈیو میں اور اب بات کریں گے پاکستان جو ویلڈ کپ سے باہر ہوئے ٹوئنٹی سے اتنی برا طریقے سے اس کی کچھ ریپورٹس آئی ہیں اس میں کچھ جو ٹیم مینجمنٹ ہی کوچس تھے ان لوگوں نے ریپورٹ دیئے اور اس ریپورٹ میں شاہین شاہفریدی کا ذکر بہت آیا ہے کہ شاہین شاہفریدی نے بتتمیزی کیے ٹیم میں گروپ بندی کیے اور ٹیم میں ماہول خراب رکھا ہے تو اگر یہ بات حقیقت ہے اور اگر جو نیوٹرل کوسٹ ہے ان لوگوں نے یہ بات لکھ کے دی ہے جیسے گیری کرسٹن نے فوراں کہا تھا یہ کوئی ٹیم ہی نہیں ہے یہ ہوئے تو شاہین شاہفریدی پہ ایک سال کا سننے میرا بین لگے گا میں کہتا ہوں ایک سال نہیں شاہین شاہفریدی کو تاہیات بین کر دو کوئی تورم خان نہیں ہے کوئی وہ جسپیٹ بمرا کوئی مشچل سٹاک نہیں ہے ایک ایوریج بولر ہے جس کو ہم نے یہاں سر پہ بٹھا دیا تھا اور دوسری میں ایک سال نہیں میں چاہیے اگر اس نے یہ ماہول خراب کیا کیپٹن سی کے لیے تو ایسے خودگرس پلیر کی ٹیم میں ضرورت ہی نہیں ہے پیچھے بولروں کی لائن لگی ہوئی ہے لانت بھیجو بھگاو چیمپنڈ ٹروفی میں بھی نہیں ہونا چاہیے شاہین شاہفریدی اگر ایسی بات ہے تو پھر بات کرتے ہیں کہ ریزوان کیپٹن بننے جا رہا ہے باپا ریزوان کے انڈر کھیلے گا اور ان کو ایک کلیر میسیج دیا جائے گا گائز چیمپنڈ ٹروفی میں نے اب بیچ میں یہ جو بھی بائی لیٹر سیریز کھیل لیں بھاڑ میں گئی وہ چیمپنڈ ٹروفی میں میں یہ چاہتا ہوں ایک اچھی ٹیم بنائی جائے جس میں اگر آپ کو قربانی دینی پڑے بابر کی تو آپ دے دیں آپ کو ریزوان کی دینی پڑے دے دیں آپ کو گیارہ کے گیارہ پنرہ لڑکوں کی قربانی دینی پڑے دے دیں دو تین حرام زادے حرام خور شاداب خان لنکن پری ایمیل لیگ کھیل رہا ہے ہم وہاں پہ وکٹے بھی لے رہا ہے رن بھی بنا رہا ہے ایک ایک اور میں تین تین آؤٹ کر رہا ہے اور اپنی پرفومنس اسٹا پہ اپنی آئی ڈی پہ لگا رہا ہے لانتی کو شرم نہیں آتی ہے بیگرت کو اس کی پرفومنس میں بولتا ہوں اس کو الٹا کر کے اس کے انڈر دے دینی چاہیے بیگرت آدمی جہاں پہ کھیلنا تھا وہاں آپ کھیلتے نہیں وہاں پر پھر آپ اپنی ہمارا کیا ہے یار یہ تو تم اپنے پیسے بنا بیگرت ہے یار واقعی میں اور وہ استخار اللہ ماف کرے ممی کے دور کا آدمی پریکٹس کی ویڈیوز لگا رہا ہے اپنی کہ میں تیار ہو رہا ہوں چیمپئن ٹروفی کے بیگرت آدمی تم لوگ دوب کے مرو یار دوب کے مرو کوئی تم لوگ دوب کے حرام کھوڑ تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ چیمپئن ٹروفی کھلائیں گے بیگرت ہے یار بیگرت ہے یار واقعی میں بیگرت لوگ ہیں ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے شادہ آپ کو افتخار کو ان سب کو ریٹائر ہو جانا چاہیے میں لانت بیشتا ہوں پاکستانی ٹیم پر پتہ نہیں کیا ٹیم بنے گی پیچھے کوئی پلیئر بھی نہیں ہے اتنے خاص پھر وہ عبداللہ شفیق کو لاؤ اس کو لاؤ اس کو لاؤ کیا کریں گے لائے نئے کو ان ان حرام کھوڑوں سے بھی ہارڈ نئے تو ہم نئے لڑکے لاؤ سارے بولر بھی نہیں لاؤ بولروں کو چانس دینا ہے دے دو نسیم کو دے دو آمیر کو دے دو باقی پوری ٹیم نہیں کرو نہیں چاہیے بھائی اور دوسری بات یہ کہ چیمپنڈ ڈروفی کے لیے انڈیا کی جو ریپورٹس خبریں آ رہی تھی کہ انڈیا نہیں آئے گا دوبای یا سری لنکا میں میں چھو گا ایبریڈ موڈل ہوگا تو آج بھی سی بھی سی سی آئی کے اس شکلہ نے بول دیا ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کیا یہ میڈیا خود پھیلا رہا ہے انڈیا میڈیا ابھی ہماری طرف سے کوئی ورڈکٹ نہیں آیا ہے نا نو ہوا ہے نا یس ہوا ہے تو میٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ہی پاکستان میں چیمپنڈ ڈروفی کھلنے انڈیا آئے گا اور بہت ہی زبردست ہمارے لئے تو بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارے یہاں کوئی آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہوگا اور اس میں انڈیا بھی آئے گا کیونکہ انڈین پلیئر کی ہم سب بہت بڑے فین ہیں اچھا پھر بات کرتے ہیں کہ اب جو پاکستان کی جو ٹیم بنے گی وہ اللہ کو پتہ ہے کیا بنے گی ابھی تک کوئی ایسیل نیوز نہیں آئی ہے اور پاکستان کے انڈیا کے پاکستان آنے کے چانسز پورے ہیں کیونکہ انڈیا آئیسولیٹ ہو جائے گا ابھی میٹنگ ہے سری لنکا میں تو ہر کوئی یہی بولے گا کہ موڈل چینج نہیں کرنا ہے جو جس کے پاس جو رائٹ ہے اس کو وہی ملنا چاہیے اگر یہ میٹنگ میں اگر آٹھ دس بورڈوں نے پانچ چھے بورڈ نے بھی پاکستان کے حق میں وہ ڈال دیا تو انڈیا کو آنا پڑے گا اگوانستان بنگلہ دیش سری لنکا ان تین دو تین کے علاوہ سب پاکستان کی حق میں ووڈ دیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی دے دیں تو فنگر کروسٹ ہیں کہ پاکستان انڈیا پاکستان آیا اور چیمپر ٹروفی اچھی ہو اور پاکستان کی ٹیم نہیں بنے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایک ڈبا دیں